ملک کے تمام اصلاح دیپٹی کمیشنرز کو زلعی الیکشن کمیشن سے رابط اکل ہدای انتظامی اور لوجسٹک سپورٹ فراہم کی جائے حساس اور غیر حساس الیکشن مٹیریل رکھنے کے لیے محفوظ اور مناسب جگہ فراہم کی جائیں الیکشن مٹیریل میں ریٹرننگ افسران کو فراہم کی جانے والے ٹیبلٹس کی حفاظت یقینی بنائی جائے الیکشن مٹیریل جن مقامات پر رکھا جائے وہاں بہترین سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے تو آج جہاں ایک طرف یہ تیہ ہوا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں گو کہ ابھی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ حد بندیوں کا معاملہ جو ہے وہ فائنل پبلکیشن کی طرف نہیں گیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انتظامیہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہے ان کو خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ آئین کے تحت جو بھی ذمہ داریاں ہیں جس میں سیکیورٹی ہے لوجسٹک ہے دیگر مدد اور معاملت ہے اس پر کام شروع کر دیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سلسلے میں کتنا جلدی جو ہے وہ محول بند کا نظر آئے گا ابھی ایک طرف جہاں الیکشن کمیشن میں حد بندیوں سے متعلق حلقہ بندیوں سے متعلق کام ان پروسس ہے سیتمبر کے انڈ پہ بیا کے اس کو اس کی ابتدائی فہرز جو ہے وہ جاری کی جائے گی پھر اس میں اپیل کا حق ہوگا پھر اس کے بعد تمام معاملات کو سننے کے بعد اس کی باقاعدہ طور پر اشاعت ہوگی ہتمی اشاعت ہوگی جو الیکشن کمیشن نے تیس نومبر تک کی تاریخ اپنے لیے ڈیڈ لائن سیٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد ایک اور اپیلٹ فورم رہے گا کوٹس کا لیکن وہ تو خیر کیسز ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں بننے والی اسمبلی کی کیسز بھی دوہزار تیس اور بائیس تک چلتے ہی رہیں تو یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے لیکن خیر اب جو انتظامیہ ہے زلائی انتظامیہ اس کو بھی خط لکھا گیا ریزیویشنز ہیں وہ کس طرح سے ان ریزیویشنز کو لے کے آگے چلتے ہیں خیر ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں شہباز شریف اور مریم نواز کی بات کرتے ہیں جو جناب لندن واپس چلے گئے ہیں شہباز شریف نے ہنگامی طور پر ٹکٹ بک کر آئی شہباز شریف اہم ترین پیغام لے کر لندن گئے ہیں زرائی یہ بتا رہے ہیں شہباز شریف منگل کو ہی برطانیہ سے واپس آئے تھے اور پھر سے وہ چلے گئے ہیں لندن شہباز شریف نے اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی کچھ پیغام انہیں ملے تھے وہ پیغام لے کے زرائی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لندن چلے گئے ہیں مریم نواز بھی وہاں پہ موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ کیا مشابہ یہ ایسے دنوں میں ہو رہا ہے کہ جب نواز شریف نے خطاب کیا لاہور میں اپنے پارٹی کارکنوں سے ہوتے داروں سے اور پھر ایک بیانیاں ترتیب دیا اور شہباز شریف کو پھر پیغام مل اور وہ لندن چلے گئے خیر اب نواز شریف واپس آئیں گے اکتس تاریخ کو مادرت اکتوبر کی اکتس تاریخ کو آئیں گے بھی یا نہیں یہ فیصلہ جمعہ کو لندن میں ہونے والی ایک اہم بیٹھک میں ہوگا نیپ کیسز کی بحالی سمیت دیگر امور پر غور ہوگا پیپلز پارٹی کی لیگ کی قیادت پر مسلسل تنقید کا بھی جائزہ لیا جائے گا اس کے علاوہ آئندہ انتخابات میں ممکنہ سیاسی اتحاد پر بھی بات چیت کی جائے گی نواز شریف کی طرف سے پارٹی قیادت سے مشورے کے بعد اہم اعلانات ایکشپیکٹڈ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کل کے دن لندن میں جو میٹنگ ہونے جاری ہے اس میں کیا کچھ تیہ ہوگا لیکن بنیادی طور پر نیپ کیسز اور دوسرا جو پرانی کیسز میں سزا ہے اس کے ہوتے ہوئے کچھ تبدینیاں سترہ تاریخ کو ہو جانے کے بعد پھر بھی تو محول کو دیکھنا جانچنا ہم اپنا ہے بلکل ایسی ہے اور وہ سوال جس کا میں جواب ملتا وہ نظر آ رہا تھا اس پر پھر ایک question mark لگ گیا کل کے جو مشاورت ہونے جاری ہے وہ بڑی important اب دیکھنا یہ ہے اس کے بعد کیا ہم فیصلے ہوتے ہیں کیا نون لی کا نیا بیانیاں نواز شریف کی واپسی میں مشکلات کا سبب ہوگا یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ چند روز قبل نواز شریف نے پارٹی جلاس میں خطاب میں نیا بیانیاں بتایا تھا اور باجوا فیض ساکر بن سار اور خوصہ عمل کی تباہی کے ذمہ دار انہوں نے قرار دیئے تھے پاکستان کو برے دن دکھانے والوں کا احتساب ہوگا ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا مٹی پاؤ نہیں چلے گا مٹی پاؤ والا یہ معاملہ نہیں ہے پاکستان کو برے دن دکھانے والوں کا احتساب ضرور ہوگا ان کے جانب سے یہ واضح پیغام دیا گیا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو تباہی کے حالت پر لانے والے قتل سے بڑے مجرم ہیں خود احتسابی کا پیغام ملک کے کونے میں پہنچائیں گے یہ سابق وزیر آزم کی گفتگو تھی جنہیں ایکشپیکٹ کیا جا رہا ہے یہ کچھ تجزیہ کاروں کی رائے کچھ سیاستدان بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ملک کے چوتھی بار وزیر آزم ہوں گے آئندہ ہونے والے عام انتقابات میں مخلوط حکومت کے ذریعے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بیانیاں ہوگا تو پھر تو وہ وزیر آزم نہیں ہوں گے نواز شریف کا اب روایتی استقبال تو ہوگا نہیں ہوگا یہ تو پہلے یہ تہہ ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایک کس تاریخ کو واپس آبی رہے یا نہیں لیکن جاوید لطیر صاحب نے کچھ ایک عجیب منطق پیش کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جلوس سے عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا ایمبلنسز کو مسئلہ ہوگا شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے لوگ پریشان ہوں ہاں جیرون نے اس کا حل یہ نکال ہے کہ لوگوں کو ائرپورٹ آنے کام نہیں کہیں گے بلکہ منارے پاکستان میں ایک جلسے کا نکات کیا جائے گا ایک آلی شان جلسہ ہوگا اور وہاں پہ ان کا ایسپیکٹ باہل ہوگا ان کی گفتگو سنیے ایک خواہش اور ایک چینج پاکستان کے اندر اس طرح کی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسے جلوسوں سے جو وہاں کے شہری ہیں وہ بسٹرپ ناؤ یا وہاں کے لوگ جو ہیں ایمبلنس آتی ہیں لوگ سکول جاتے ہیں لوگ اپنے دفاع تر اپنے کاروبار پر جاتے ہیں ہم ایک پہلے سے بڑی پرانی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ آپ کوئی بھی جلسہ جلوس کریں کم از کم روڈوں کو بلوک نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس لیے ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا کہ ہم ائر پورٹ استقبال کے لیے جاتے ہیں پورا شہر جو ہے وہ نکلا ہوتا پیک ہوتا بیس گینٹے بعد نوازشیف صاحب جو ہیں وہ گھر پہنچتے سارا دن جو ہے وہ جعوید حدیث صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے ہیں چودری جعفر اقبال صاحب ہمیں جوئن کریں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمائے بہت شکریہ چودری صاحب آپ کے وقت کا یہ کب سے آپ شادیوں کا اور ایمبلنسز کا خیال رکھنے لگے آپ کو کہیں یہ مسئلہ تو نہیں کہ لوگ نہیں آئیں گے چیرنگ کروس بھی پھز جائیں گے پہلے کی طرح بہت شکریہ جی سیاست کے اوپر تنقید کرنا آسان ہے اور ہم اسے ویلکم بھی کہتے ہیں آپ جس بھی زاویہ سے دیکھیں جس نکتہ نظر سے دیکھیں بطور جماعت اور بطور پولٹیک کر میرا یہ رائٹ ہے کہ میں اپنے کسی پروسیشن کو کیسے ڈیزائن کرتا ہوں اور میری اس وقت کیا ضرورت ہے لوگ اس کے اوپر کیا تفسرہ کرتے ہیں لوگ نکلتے ہیں نہیں نکلتے آتے ہیں تھوڑے کو زیادہ شو کرتے ہیں زیادہ کو کم کرتے ہیں وہ آپ دکھانے والے کی اپنی مرضی ہے یہی سارا دوہزار چودہ سے لے کے اٹھارہ تاک اور اٹھارہ سے بائیس تاک ہوتا رہا ہمارے ساتھ لیکن برحال ہم نے سیاست کرنی ہے کر رہے ہیں میدان کے اندر ہیں یہ ہماری سٹریٹیجی ہے اور ہم اس کو انشاءاللہ اپنائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے اچھا مینارے پاکستان کے جلسے کے لیے آپ کتنے پور امید ہیں یعنی اس کو دوہدار تیس کا مینارے پاکستان جلسہ اور دوہدار گیارہ کا مینارے پاکستان کا کسی اور کا جلسہ ایک ساتھ رکھ کر ملا کر بھی دیکھ سکتے ہیں دیکھئے وقت کے ساتھ بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ آپ کا اپنا ہے ہم کیسے کر رہے ہیں ہمارا مقصد اپنی پولیٹیکل جو پاور ہے اس کو شو کرنا اور اپنے ورکر کو چارج کرنا ہے اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے مینارے پاکستان کا وینیو ہے اور یقیناً ہر جماعت ہر شخص اور ہر ادارے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا نیا اٹھنے والا یا تازہ اٹھنے والا قدم پچھلے اقدامات سے بہتر ہو تو ہمارے لیے چیلنج بھی ہے اور ہم انشاءاللہ جو اس سے پہلے کہ ہمارے پروگرام ہیں ان سے زیادہ بھرپور طریقے سے اسے کریں گے چلیں دیکھ لیں گے الیکشن کی تاریخ یا الیکشن کے ہفتے کا بھی آج اعلان ہو گیا کیا تیاریاں ہیں ابھی تو یہ تیہ نہیں ہوا کہ میاں صاحب واپس آ رہے یا نہیں آ رہے کیونکہ کل ایک فیصلہ ہوگا لندن میں ایک اجلاس ہوگا اس میں ہوگا آپ کا نیا بیانیاں الیکشن کے ہفتے میں رکاوٹ تو نہیں ڈالے گا لوگ آپ کے بارے میں لیکن ہمارا نیا بیانیاں نہیں ہے بیانیاں ہمارا ایک ہی ہے اور وہ اس پاکستان کی ترقی اور سیاسی عمل کا جاری رہن ہے ترقی کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں اس کی نشاندی کرنا بھی بطور سیاستدان میرا فرض ہے یہ بیانیاں 9 اپریل 2022 کے بعد تو نہیں تھا اس سولہ مہینے میں نہیں تھا بلکل سو فیصل تھا کب نہیں تھا آپ نام نہیں لیتے تھے آپ چھپ ہو گئے تھے میں بتاتا ہوں آپ میری بات کو جاری اسی طرح کیجئے گا جنرل باجوا نے عمران خان صاحب کو لانچ کیا کہ آپ مارچ کیجئے اور حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے ایکسٹینشن لینے چاہ رہے تھے یہ باتیں آپ نے کی نا سنی ہمارا بیانیاں تھا کہ نہیں باجوا سا بہت ہوگی اس ملک سے آپ کو کھلوار نہیں کرنے دیں گے اور نہیں کرنے دیا ہم اپنے بیانیاں پہ سب بھی قائم تھے اور آج بھی قائم بہت شکریہ یہ نواز شریف کی واپسی کو لے کر کچھ سوالات تھے لیکن اس کا جواب نہیں ملا انہوں نے کہا آپ جس نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ابھی بریک پہ جانے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں وریکم بیک ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نگران حکومت نے نقصان میں جانے والے اداروں کی مدد کرنے کا اعلان کیا ہے فیرستے تیار ہو چکی ہیں وزیر خزانہ شمشات اختر یہ کہتی ہیں کہ ملکی مرشد کی بہتری کے لیے یہ تمام تر اقدامات کیے جارے ہیں منافع بخش کمپنیز کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں سرکاری کمپنیز خدمات دینے میں ناکام رہی ہیں سرکاری کارپریشنز کے بورڈز میں نا اہل افسران تائنات رہے یہ نگران وزیر خزانہ کہہ رہی ہیں ہم نے جو لیگل مینڈیٹ دیا گیا تھا اس گوونن کو کیر تکر کو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کہ we could continue the privatization public-private partnerships some of those elements are covered under as long as these are ongoing active in the pipeline تو یہ کام شروع ہو چکا ہے from the day I was handling that portfolio جو لیوں امیروں سے ٹیکس لیں اور غریبوں کا تحفظ کریں پاکستانی عوام کی بھی یہی خواہش ہے کہ امیروں سے ٹیکس لیا جائے سربراہ آئیم ایف کرسلینہ جارجیا نے ٹویٹ کیا جس میں لکھا کہ پاکستان کے معاشی امکانات پر نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے بہت مصبت ملاقات ہوئی ہے معاشی طور پر کمزور افراد کا تحفظ یقینی بنانے کی ضرورت پر اتفاق کیا گیا پاکستانی وزیراعظم سے اس تحکام کو یقینی بنانے پائدار اور جامع ترقی کو فروغ دینے پر بات ہوئی ہے ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے سربراہ آئیم ایف کی جانب سے یہ کلمات کہے گئے ہیں ٹویٹ ہوا ہے ہم نے بل قسطوں میں دینے کی ریکویسٹ کی تھی وہ تو پروف کر دیں ابھی یہی کے لئے اتنا ہی ابھی ہم ہیڈ ڈینس کے بعد آپس آتے ہیں ویلکم بیک ٹوی نیوز روم اور ابھی ہم ایک بار پھر سے بات کریں گے عام انتخابات کو لے کر جو کہ غیر یقینی کی صورت حال تھی اس میں کسی حد تک کمی آئی ہے لیکن کچھ جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ بلکل وقتی کمی ہے اور ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں کیونکہ کوئی تاریخ نہیں آئی ہے بلکہ ہفتے کا اناؤنس کیا گیا ہے کہ جنوری دو ہزار چوبیس کا آخری ہفتہ ہوگا جب الیکشن کرا دیے جائیں گے اکیس ستمبر کو ہلکا بندیوں کی ابتدائی فیرز شائع کر دی جائے گی ہلکا بندیوں کے اعتراضات اور تجاویز کی سمات کے بعد تیس نومبر کو حتمی فیرز جاری کر دی جائے گی اور اس کے بعد چون دن میں انتخابات ہوں گے چون دن میں الیکشن شیڈیول ہوگا لیکن جب تک یہ پروسس حد بندی کا پورا نہیں ہوتا تب تک تاریخ نہیں آسکتی خیر نواز شریف کی واپسی بھی ایک سوالیاں نشان ہے نیا بیانیاں پتہ نہیں انہیں واپس آنے بھی دیتا یا نہیں آنے دیتا اور شہباز شریف بھی لندن چلے گئے ہیں وہ کس کا پیغام لے کے گئے ہیں اور کیا بتائیں گے جا کے بھائی کو یہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن جو آج الیکشن کمیشن نے تاریخ میں پہلی بار الیکشن ہفتے کا اعلان کیا اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جنوری دوہزار چوبیس کا جو آخری ہفتہ ہے وہ الیکشن کا ہفتہ ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ افتدائی فیرستیں حد بندیوں کی حلقہ بندیوں کی وہ ستائیس ستمبر دوہزار تئیس تک جاری کر دی جائیں گی پھر اپلٹ جو معاملات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اور پھر تیس نویمبر تک ان کو کنکلوڈ کر کے جو فائنل پبلکیشن ہے جو حتمی اشاعت ہے وہ کر دی جائے گی اور پھر اس کے ویری نیکس دے یا اس سے اگلے ہفتے میں جو چمون دن کا الیکشن کا جو آپ کہہ لیجئے شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا جائے گا تو یوں جنوری کا آخری ہفتہ الیکشن کا ہفتہ بتایا جا رہا ہے جی ہاں اور اس کے لحاظ سے الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاریوں کا بھی حکم دے دیا ہے چاروں صوبائی شیف سیکیٹریز اور شیف کمیشن اسلامباد کو خط لگ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت تمام انتظامی افسران الیکشن کمیشن کو ریپورٹ کریں اور انتخابات کی تیاریوں میں الیکشن کمیشن کی موپنت بھی کی جائے اور ملکہ تمام ازلہ ڈیپٹی کمیشنر کو زلے الیکشن کمیشن سے رابطے کی بھی ہدایت دی جائے چلے ان معاملات کو ڈسکس کر لیتے ہیں پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں بلکہ پیپلز پارٹی کا تو پہلے دن سے موقف رہا کہ الیکشن کی تاریخ دیں جماعت اسلامی کبھی یہ موقف رہا کہ نوے دن میں الیکشن کروائیں پیپلز پارٹی بھی کہتی رہی سیکیٹری انفرمیشن جماعت اسلامی جناب قیسر شریف صاحب ہمیں سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں قیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور سیکیٹری انفرمیشن پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی چیما صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں شزاد صحیح چیما صاحب تینکیو چیما صاحب آپ کے بھی وقت کا میں چیما صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا آپ بار بار نوے دن کا تقاضی کرتے رہے لیکن نوے دن نہیں آئے نوے دن سے آگے چلے گا اور تاریخ میں پہلی بار ہفتہ آیا ہے سامنے کیسا ہے یہ ہفتہ آپ کے لئے جنوری کا آخری بسم اللہ الرحمنہ جی بہت شکریہ آپ کا سر نوے دن کا معاملہ جانسا تھا وہ تین چار دوست پہلے ایکچلی کانسٹیوشنل ڈیس کے پوائنٹ آف یو سے وہ ختم ہی ہو گیا افسوس ناک بات کہ چار دوست پہلے وہ جانسا جس پہ یہ پورے الیکشن کا پروسیدر وہ کمل ہونا تھا چار دوست پہلے وہ دن ختم ہو گیا اور یہ پروسیدر ممکن ہی نہیں رہ گیا ہوا ہمیں تکلیف ہے اس بات کی یہ نوے روز کے اندر یہ آئینی جانسی ایک وائننگ تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان اس نے اس مائننگ کو پورا نہیں کیا باقی یہ تو ہمیں آج اعلامیوں کا جانی ہوا ہے جنمنی کے آخری ہفتے کا ہوا ہے سر یہ تو کانٹی ڈیز ہیں کانسٹیوشنلی کانٹی ڈیز ہیں کہ الیکشن کمیشن اتنے روز میں دن مقرر ہے یہ کرے گی اور اتنے روز اپیل کے لیے مقرر ہے وہ ہوگا اور اس کے اتنے روز کے اندر اندر الیکشن ہوتا ہے تو فر دیکھ جانیے ہم پاکستان اید ہوتا ہے امتل کمیشن کمیشن کانٹس دو دیز تو جو دیکھن بہت سپسیفکلی بہت سپسیفکلی وہ الیکشن شلول کا بمہ تاریخ اعلان کر سکتے ہیں پھر تو مجھے سلوٹ وہاں میں بھی کرنا پڑتا ہے جہاں آپ سی سی آئی میں ووٹ دیا ہے احتجاج بھی آپ کر سکتے تھے احتجاجیں نہیں ووٹ نہ دیتے خیر میں درہا کیسر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتا ہوں کیسر صاحب یقنی طور پر انتخابات ہونا بڑا ضروری ہے جمہوری پروسس ہے اور ہم جمہوریت اور آئین کے تحت چلنے والے لوگ ہیں مظاہر تو اب جنوری کا آخری ہفتہ پھر ہم کہلیں کہ انتخابات کا ہفتہ ہے آپ کو یقین ہے اس بات پہ پتہ نہیں کیوں ابھی بھی نہیں مان رہے کئی لوگ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین کا تقاضہ ہے آئین میں بڑا واضح ہے کہ نوے دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن کیا جائے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے جس طرح اپنی ملی بگت سے سی سی آئی کو لیٹ کیا اور جواز فراہم کیا الیکشن کمیشن کو اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے سارے کا سارا جو یہ طریقہ کار تھا یہ پہلے سے تیہ تھا تو آج برحال الیکشن کمیشن نے جنوری کا آخری ہفتہ جو اناؤنس کیا ہے وہ دیر آئے درست آئید ہم اس کا حیر مقدم کرتے ہیں اور اس کو خوش آئند قرار دیتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جماعت اسلامی کی الیکشن کے حوالے سے بلکل تیاری ہے اور ہم یہ جو تاریخ انہوں نے دی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے جماعت اسلامی اس تاریخ کے حوالے سے پورا پیرا دے گی اور انشاءاللہ اس چیز کو ممکن ملائے گی کہ الیکشن کمیشن اپنے تیہ شدہ ٹائم پہ علان کردہ ٹائم پہ جو ہے وہ شفاف الیکشن کرائے اور یہ نگران اکومت جو ہے اس کو پوری طرح فسیلیٹیٹ کرے جو اس کا آئینی فرض ہے اور دیگر چیزوں سے توجہ ہٹا کے الیکشن کو ممکن بنانے کے حوالے سے اور شفاف بنانے کے حوالے سے اپنے اقدامات جو ہے وہ اٹھائے اچھا شفافیت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن کیسے صاحب آپ بتائیں جماعت اسلامی کو لگ رہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے وقت دیا گیا ہے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں الیکشن میں نے ارض کی کہ الیکشن بلکل انہوں نے اعلان کیا ہے ان کو اس پر عمل درامت کرنا ہوگا پوری قوم کا تقاضہ ہے ظاہر جس طرح چیما صاحب نے کہا پیپلز پارٹی بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی تھی گو کہ سی سی آئی میں انہوں نے ووٹ کیا اور ساری چیزوں میں سہولت دی لیکن چلیں یہ بھی دیر آئے درست آئے کچھ نہ کچھ موقف جو ہے وہ جماعت اسلامی والا انہوں نے اب اپنایا ہے ہم نہ کریں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ملک کی بقا کا معاملہ ہے اور آنے والے دنوں میں ہمارا ملک کس طرف جائے گا آج ابھی جب میں یہاں آپ کے پروگرام کے لیے آیا ہوں تو جماعت اسلامی گورنر ہاؤس کے سامنے ایک بڑا احتجاج کر رہی ہے اور تین دن کا جو درنا ہے وہ ہم نے دیا ہے اس مہنگائی کے حلاف اور یہ جو ظالمانہ اضافہ ہے بجلی کے بلو میں جو مہنگائی ہے جو پٹرولیم مسنوعات کی قیمتیں اسمان کو چھو رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ ان سارے مسائل کا کوئی حل اور الیکشن کا بھی ون پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ بنیادی طور پر تو مہنگائی نظر آ رہا ہے چیما صاحب آپ کی طرف آتے ہیں درہا یہ سارے معاملات یقینی طور پر سب کے سامنے ہیں اب آپ نے اتنا تنگ کر دیا ہے اپنے دوستوں کو جن کے ساتھ آپ نے سولہ مہینے نکالے وہ پریشان ہو گئے انہوں نے بیانیاں بنانے کی کوشش کی تو وہ چھوٹے میاں صاحب لندن چلے گئے ان کو بتانے گئے یا بیانیاں نہیں بنائے کیا کر کیا رہے آپ ان کے ساتھ مجھے تو لگ رہا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا تقاضہ کرتے کرتے فیلڈ ساری آپ کے پاس ہے سر ایک تو میں کیسر بھائی کی بات کا سپانٹرون کرو گا اس میں ہمارے دسکر کرنے کی صرف ایک سنگل وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس میں کچھ سیٹوں کا کچھ سگنیفیکنٹ اضافہ نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے پاکستان پیوز پارٹی اس پر دسکر کیا اور سیٹوں میں ایک سگنیفیکنٹ آبادی کے ساتھ منسلک آپ کی سیٹیں چونکہ نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے ڈیلیمٹائزیشن کی اتنی اس مقام پر ضرورت نہیں تھی اور جب ڈیلیمٹائزیشن نہیں ہے تو پھر لا محالہ آپ کے الیکشن نبیدن کے اندر ممکن تھے اس لیے کیا پاکستان پیوز پارٹی سار ہمیشہ اپنے آئینی موقع کی حمایت کر دی ہے ہم نے کسی عمالی بڑے آنرے بل جماعت اسلامی تو کیا میں سمجھوں کہ جماعت اسلامی ایمٹی ایمٹ کے موقع کی حمایت کر دی ہے ایسے نہیں ہے ہر جماعت کا ایک اپنا موقع ہے اور اسی طرح سے پاکستان پیوز پارٹی کا اپنا ایک باباکار موقع ہے جو کہ آئین سے منسلک ہے صاحب میرا ایک چھوٹا سے ایک سوال ہے میہا صاحب میہا صاحب میہا صاحب اری بات تو آپ گول کر گئے چیما صاحب آپ کی کیر تیکر گورنمنٹ آف پنجاب جو کہ چھ سات ماہ سے دالر ٹائن مال ہو گیا وہ وجود میں اب ان کی جتنی چدامیاں ہیں وہ تو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کا الیکشن نہیں کرا سکے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی پلٹیکل اٹیشمنٹ کے ساتھ موجود ہیں کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب پھر اس اپنے چوبیس کے لاسٹ ویگ میں الیکشن کرا رہی ہے کیا اس سے پہلے ہی اس تمام انتظامیاں سبائی سطح پر تباتلے روں گے اب اس کا تو انتظار کر لینا چاہیے لیکن آپ کو نگران پنجاب حکومت سے شکوا کیسے یہ تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بڑے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں صحیح ہمیں منظور نظر نہیں چاہیے منظور نظر پھر کیا گیا چیما صاحب صاحب ہمیں آئینی چاہیے ہمیں قانونی چاہیے لگاتے ہوئے سوچ لیتے ہیں چیما صاحب آپ نے تو اس وقت منظور نظر دیا تھا آئینی تو نہیں دیا تھا صاحب ہم نے تو منظور نظر تو دیئے ہی نہیں ہم نے تو کسی کوئی بھی ہاتھ ہی رکھا اگر منظور نظروں کی نسٹ چلے گی تو اس وقت کسی اور سیاسی جماعت کی منظور نظر کی چلے گی اسلام آباد میں چلے گی صوبہ پنجاب میں چلے گی صوبہ سنجھ میں چلے گی آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیتی ہے کہ کس جواب کی منظور نظر ہے بہتر ہی کیسر صاحب مسکر آ رہے ہیں درے سٹوڈیو میں بیٹھ کے کہتے ہیں منظور نظر ہیں کیسر صاحب بس دیکھیں جی چیمہ صاحب اور چیمہ صاحب کی پارٹی جو ہے اگر اس چیز کا احساس کر لے کہ بہت ساری چیزیں ویڈیو میں موجود ہوتی ہیں دوہرائی جا سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس طرح کے کومنٹس نہیں کریں گے اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے اپنا اس کا ایک موقف ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سی سی آئی کا اجلاس جلدی بلایا جاتا اور پیپلز پارٹی فسیلیٹیٹ نہ کرتی ان ساری چیزوں کو تو آج الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس کوئی جواز نہ ہوتا کہ ہلکہ بنیاں کرنے میں وقت لگے گا اور ہمیں اتنا ٹائم جو ہے وہ جو ہے وہ نامزی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضہ ہے اور جماعت اسلامی اس چیز پر سراج الحق صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا اور اب بھی ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں اس حکومت کو قیمتیں کم کرنے پر بھی مجبور کریں گے اور چیف الیکشن کمیشن صاحب سے بھی ہماری ملاقات ہوئی جماعت اسلامی کے وفد کی بڑی اچھی ملاقات رہی کیسے سب گزشتہ روز ایشائی ترکیابی بینک نے بھی ایک ریپورٹ جاری کی تھی اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو ملک میں انتخابات ہیں وہ موشی استحکام کے لیے نا گزیر اور انہوں نے تو کہا تھا کہ روان سال ہی انتخابات ہونے چاہیے لیکن ابھی خیر چلیں اس سال نہیں اگلے سال کے شروع میں اعلان ہو گیا اب سیاسی صورتحال منظر نامہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک جانب انتخابات کا اعلان الیکشن کمیشن کے جانے سے دوسرے جانب نیب ترمیم کا لدم قرار دینے کے بعد کیسز بھی کل گئے ہیں کیمپینز بھی لڑنی ہیں کس طرح سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہوں گی دیکھئے نیب کو تو بڑی بری طرح استعمال کیا ہے پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی نے اس میں جو طرح میم کروائی گئیں وہ حالستان پوری دنیا کو پتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صرف اور صرف اپنے کیسز ہتم کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایکسرسائز کی گئی میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں نے کرزے معاف کروائے ہیں عرب روپے کے جن لوگوں کے کیسز ہیں وہ بالکل جو ہے احتساب ہونا چاہیے بیلاغ ہونا چاہیے یکسہ ہونا چاہیے اور سب کا جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جو کہ بدکسنتی کے ساتھ ہمارے ملک میں نہیں ہے اسی وجہ سے ملک جو ہے وہ مافیاز کے ہاتھ میں کھیر رہا ہے کبھی چینی مافیا کبھی آٹا مافیا کبھی تیل مافیا کبھی آپ کا ڈرگ مافیا اور یہ مافیاز جو ہیں یہ اصل میں پشت بنائی کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کی پیسہ لگاتے ہیں اور پھر انہی سے وہ سارا جو ہے عربوں خربر پہ اسی عوام سے جو ہے وہ نچوڑتے ہیں تو جماعت اسلامی کا تو بڑا واضح موقف ہے کہ احتساب جو ہے وہ کسی ایک بندے کو victimize نہیں کرنا چاہیے کسی ایک فرد کو کسی ایک پارٹی کو پیپلز پارٹی کا بھی یہ بڑا لاؤڈ ان کےر موقف ہے لیکن اس میں وہ بیت سب جب تک سب کا یقسہ احتساب نہیں ہوگا میرٹ پر نہیں ہوگا یہ چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑے گی اور جماعت اسلامی کا پہلے دن سے مطالب ہے کہ یہ اقسہ احتساب کیا جائے ہم تو یہ چاہتے ہیں چیما صاحب آپ نہیں چاہتے اومنی یا دیگر اس طرح کے کئی معاملات میں احتساب ہونا چاہیے شفافت ہونے چاہیے آپ کی بھی یہ خواہش ہے یقینی طور پر سب نیب کا استعمال صحیح کر رہا ہے نہیں وہ تو نہیں ہوا لیکن وہ تو نہیں ہوا لیکن جو طرح میم تھی وہ ٹھیک سب میں تو اس کے مارد و جود میں آنے سے لے کے آر کے دن تک نیب کا مقصد شفافت تھی ریکاوری تھی احتساب تھا ایک راستہ بورٹ تھا وہ تو سب کتھ ایک مسئل تھا ایک طول تھا مقصد اوقات کے دوران دوران کس کس کو آپ نے ٹائٹ کرنا ہے کس کس کو آپ نے محکوم کرنا ہے اس سے سولہ ماہ سے پہلے بھی وہی کام نیب کیا دیتی مطلب نیب کا چیئرمن کا سکینڈل سر چیئرمن اف نیب نیچل اکاؤنٹی بیلیٹی وہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں سر مقصد نیب کیوں ہے کیوں ایف آئیے ہے نا ایف آئیے سے آپ کے آن کرا ہے آپ بلا شرکت کے دے غیر ہے احتساب کرا ہے جس سے پکڑے جاتے ہیں اس کو چوک پہ پھانچی دے دے سکتے ہیں آپ اگر انجنیر کر کے فیبرکیٹ کر کے آپ مقصود ادوار میں مقصود جماعت مقصود مقصود مقابرین مقصود چیاسی قائدین کو اگر آپ اپنے پابندش نازل کرنا ہے چلے یہ تو ایک مسلسل سیاسی جماعتوں کا مسئلہ رہا ہے میا صاحب کو کیوں ناراض کر دیا وہ کیوں آپ دوبارہ سوچ رہیں گے انہوں نے کس کون ہے یہ تو خیر ہم بات کرتے رہے کہ یہ احتساب سیاستدانوں کا ہی ہوتا ہے اس ملک میں مجھے یہ بتائیں میا صاحب کو کیوں ناراض کر دیا وہ کیوں نہیں آرہے مطلب آپ تو الیکشن کا ہفتہ بھی آگیا کیوں آپ ان کو لیویل پلائنگ فیلد نہیں دے رہے کس سے ملے ہوئے آپ سر پاکستان is a land of surprises یہ دولار کوسٹ تائید ہے اب آپ کی setting ہو گئی ہے یہ تو گیٹوں کی دنوں کی تاریخوں کی مدیار پاکستان میں سپرائز گیم پلٹ گئی مفتیان بہت شکریہ 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 شیما صاحب کیسر شریف صاحب شکریہ 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 پیپلز پارٹی کا کانفیدنس دیکھ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں گیم پلٹ گئی ہے اور گل بھی بات گئی ہے مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے عبید اور کافی مطمئن نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی اب دیکھنا یہ ہے ایک سے آپ نے بات کی قائد نون لیگ کے حوالے سے کہ وہ اب واپس آتے ہیں یا نہیں اور وہ خاصے اس وقت گومگو کی کیفیت میں لگ رہے ہیں کچھ پریشان لگ رہی ہے مسلم لیگ نون اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی انتخابات کو لے کے یہ تو کہہ رہی تھی کہ تاریخ اناؤنس کی جائے لیکن تیاریوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی تھی لیکن اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ کچھ پریشان ہے زراری لیکن کل کا جو اجلاس ہونے والا ہے مشاورت ہونے والی اس میں کچھ اہام فیصلے ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ فیصلے کیا ہوں گے ورکم بیک ٹو دی نیوز روم نیب ترمیم کل ادم ہونے پر نیب حکام کے جانب سے ریفرنسز کا ریکارڈ متعلقہ اعتصاب عدالت میں جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے نیب ٹی میں دو گاڑیاں بھر کر اسی کرپشن کیسز کا ریکارڈ لے کر اعتصاب عدالت پہنچیں سابق وزیر آزم یوسف ورزا گلانی کے خلاف یونیورسل سروسز فنڈز میں کرپشن کا ریفرنس ریکارڈ اعتصاب عدالت نمبر دو میں جمع کروا دیا گیا ہے سابق وزیر آزم راجہ پرویز شرف کے خلاف رینٹل پاور پلانٹ ریفرنس کا ریکارڈ عدالت میں جمع کروایا گیا اعتصاب عدالت نمبر دو میں تیرہ ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا ہے چون نیب کیسز کا ریکارڈ کل اعتصاب عدالت میں جمع کر آیا جائے گا تو کل ایک اور پلندہ ہوگا کیونکہ چون ریفرنسز مزید ہیں جو کہ ان کا جمع کر آیا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے اکیاسی کیسز ہیں جو کہ اب کھل جائیں گے اس میں سے بیس ہو گئے ہیں باقی چون پچپن باقی ہیں لیکن کون کون سے رہنما ہیں جو اب نیپ کے ریڈار پر ہیں نیپ کی زد میں آئیں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے متعدد رہنما ہے جیسے کہ مسلم لیگ نون سے اگر اس کا آغاز کیا جائے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں پارٹی صدر شہباز شریف ہیں حمزہ شہباز ہیں شاہد خاقہ نباسی ہیں خواجہ ساد رفیق خواجہ آصف ہیں رانہ سنا اللہ ہیں جاوید لطیف ہیں مفتہ اسماعیل ہیں تو یہ مسلم لیگ نون کے وہ لوگ ہیں جن کے خلاف اب نیپ کیسز یا انکوائریز کا آغاز ہو جائے گا بلکہ کیسز کا آغاز ہو جائے گا دوسری طرف پیپلز پارٹی سے آسے والی زرداری کا نام ہے مراد علی شاہ ہے اس کے علاوہ جناب شرزیل انام ایمن اور راجہ پرویز اشرف ہیں فریال تالپور ہیں اور اس طرح سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی لوگ اس ریس میں شامل ہیں اور نیپ جو ہے وہ احتساب کرنا شروع کر دے گا بہت جلد ان سے آسے والی نیپ یہ نارہ لیے کہ احتساب سبکہ ہوگا ایکٹیو نظر آ رہی ہے اربو روپے مالت کے کرپشن ریفرنسز دوبارہ کھولنے کے بعد نیپ کے مزید کچھ اہم فیصلے بھی سامنے آ چکے ہیں شیئرمن نیپ نے کرپشن کے خلاف کاروائیوں کے لیے حساس اداروں کے افسران کی ختمات لینے کا فیصلہ کیا ہے آہم عدو پر تقرریوں کے لیے ڈیپیٹیشن پر حساس اداروں سے افسران طلب کر لیے گئے ہیں حساس اداروں کے افسران آئندہ چند روز میں نیپ میں کام شروع کر دیں گے شیئرمن نیپ لیٹینن جنرل ریٹائیڈ نظیر احمد کی منظوری سے حساس اداروں کے افسران کی ختمات کے لیے یہ خط لکھا گیا نیپ حکام کے مطابق نیپ میں تمام خالی آسامیوں پر بھی فوری طور پر تقرریوں کر دی جائیں گی ڈیپیٹی شیئرمن نیپ اور پروسیکیوٹر جنرل کے عدو پر بھی مستقل افسران کا تقرر کر دیا جائے گا تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے نیپ جو ہے وہ ایکٹیو ہے احتساب عدالتوں کے ریجسٹرار کو مراسلہ لکھ دیا ہے جس میں کہا گیا کہ ریفرنسز کی عدالتوں میں واپسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت ہو رہی ہے تو نیپ خیبر پختون خانے بھی وہ مقدمات جو نیپ ترامین کے بعد واپس ہوئے تھے انہیں دوبارہ احتساب عدالت کی طرف جو ہے وہ لے جانے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر خط و کتابت کا آغاز کر دیا گیا ادھر کراچی کے احتساب عدالت میں بھی ایک کچھ ہو رہا ہے نیپ ریفرنسز کی واپسی شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیم سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے نیپ ریفرنسز دوبارہ بحال ہو گئے ہیں عدالت کے حکم کے بعد نیپ کو اختیارات واپس ملنے سے تمام بند کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں احتساب عدالت کی جانب سے آئندہ چند روز بعد کاؤز لس بھی جاری کر دی جائے گی اور یوں ان مقدمات کی شنوائی کا آغاز ہو جائے گا شاہدہ کاناپاسی کا ریفرنس واپس بھیجا گیا ڈاکٹر آسیم حسین مصطفیٰ کمال کا ریفرنس بھی چیئرمن نیپ کو واپس بھیج دیا گیا ہے تو آئندہ چند روز میں مزید کچھ اہم فیصلے بھی نیپ کی جانب سے ہونے والے ہیں کچھ اہم کیسز ہیں جو کھلنے والے ہیں اس کے لیے کچھ ڈیپوٹیشن ہو رہی ہے کچھ افسران کو طلب کیا گیا ہے نیپ کی جانب سے کیسز کا لوڈ بڑھ گیا نا ایک تو یہ اسی کیسز آگئے دوسرا ایک بڑا کیس ابھی آنے والا ہے وہ ہے القادر ٹرسٹ کرپشن کا معاملہ تو اس میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ذاتی جو ہاتھ پر پچھلے دنوں نے آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں تو اب جو وہاں ہیں یا جو آئیں گے وہ اس القادر ٹرسٹ کرپشن کیس سے متعلق تندہی سے کام کریں گے بلکہ جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں شہبانہ روز میں عنات کریں گے تو یہ ریفرنس جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گا تو القادر ٹرسٹ کرپشن کیس بھی آئندہ آنے والے دنوں میں نیپ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا اور احتساب سب کے لیے کا عنارہ سب کے لیے کام کرتا ہوا بھی نظر آئے گا کیونکہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے تو سیاستدانوں کو پھر احتساب کے مرلے سے گزرنا ہوگا تو ایک جانب انہیں احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا دوسری جانب انہیں الیکشن کیمپینز بھی لڑنی ہے دیکھنا یہ بس طرح سے منیج کریں گے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ویکم بیک شہباز شریف اور مریم نواز کی بات کرتے ہیں جو کہ لندن واپس چلے گئے ہیں شہباز شریف نے ہنگامی طور پر اپنی ٹکٹ بوک کر آئی شہباز شریف اہم ترین پیغام لے کر لندن گئے ہیں ذرائی یہ بتا رہے ہیں شہباز شریف منگل کو ہی برطانیہ سے واپس آئے تھے شہباز شریف نے اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی تھی ایک پیغام لیا اور واپس لندن چلے گئے ہیں اس سے سارے معاملے پر بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے رانہ تنویر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان بھی بلس پارٹی صاحب مرتضی صاحب بھی رانہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا ہوا کہ دو دن بعد ہی شہباز شریف صاحب کو واپس جانا پڑا نیا بیانیاں پسند نہیں ہیں کچھ لوگوں کو کیونکہ مجھے نواشی صاحب آپ اکی سے سٹوبر کو آ رہے ہیں تو سلسلے میں چیزوں کو فائنلائز کر رہے ہیں ہم ارکیسٹر باہر کو دیٹیل ساری چیزیں معاملات ہیں تو فونوں پہ سارے جو دسکشن ہیں یہ ساری وہ اس طرح نہیں ہوتی میرا چیزیں کیونکہ آپ فائنلائز ہو رہے ہیں اورکیسٹر کرنا ہے کہ آپ ہی بھی آئیتے پچیز انہوں نے ڈسکس کی وہاں چلے گئے تو اس میں میرا لیتنا انسیا تھا کوئی وہ نہیں ہے کوئی تھوڑی تجسس ہو کیونکہ وہ اس اکتوبر کو آ رہے ہیں وہ اسی سنسلے میں مریم بھی بھی گئے ہیں اور وہ سارے چیزیں فائنل کریں گے تو میرا لیتنا وہ واپس چلے گئے ہیں وہ واپس جانا آنا تو آج کالا آوگو بتا کیونکہ وہ بڑی اثر نہیں ہے لیکن فون پہ وہ چیزیں نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا کہ اگر آ رہے ہیں بیاد کی کارے ہیں اس کو آر فائنلائز کرتے ہیں لیکن جب شہباز شریف صاحب واپس آئے تھے تب یہ پلان تو نہیں تھا کہ دو دن بعد جائیں گے پھر لاہور میں وہ تقریر ہوئی جس میں انہوں نے نام لیا کچھ ججز کا کچھ ریٹائر جرنیلز کا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغام دیا گیا ہو شاید کہ ابھی نہ کریں یہ سب کچھ آگے وزیراعظم تو آپ ہیں پھر جا کے کر لی جائے گا ہمیشہ کی طرح ابھی نہ کریں نہیں یہ چیزیں مجھے تو اتنی خبر نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں لیکن میں یہ سب کچھ جا ہے کہ آپ کو لے کچھ چیزیں ہیں یہاں پر جا سب کچھ لوگوں کو ملیں جو ہم لوگ ہیں سارے وہ ڈسکر صوئی ہیں چیزیں ہیں فائنلائی چیزیں دینے گئیں ہیں تو میں بھی اور بھی انہوں نے انپورت دینا ہو لیکن ہمارا بھی جو انپورت تھا وہ بھی جو پارٹی کے جو ڈوگ ہیں ان کا وہ دے کے چیزیں ہیں آپ پر پیتھے کے بات کریں گے ساری آپ باتے کار رہے ہیں میں بھی وہ بھی ہو لیکن میرے اللہ میں بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے ان کو کہا گیا ہے یا کہا دیا گیا ہے کہ یہ آ پر اکتہ آئے ہیں یہ دکات میں فر ناو کیونکہ اس کا نقصان ہمیشہ ہی ہوا ہے آپ کی حکومتوں کو نہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ مریم بری بھی نے بات کی وجہ دے تو کنوینشن تھا ہمیں صرف کا تو ہم بھی انہوں نے کہی کہ ہم نے کبھی بھی کبھی انتقام پہ یا کسی سے پہدار لینے کا نہیں سوچا تو میرا خیال ہے مینہ صاحب بڑے جائمیرہ صاحب بڑے مینہ صاحب بڑے مینہ صاحب بردبار ہیں کم المزاج ہیں لوگوں کو ہمیشہ وہ اس طرح میں دیکھتے جس طرح ان لوگوں نے مینہ صاحب کو دیکھا کچھ زیاد بھی آنکہ انتقامی کارویائیں ہونینے کیوٹے کیسے بنائے گئیں لیکن میرا خیال ہے مینہ صاحب جب آئیں گے تو شاید وہ چیزوں کو اس طرح نام آہ ہائی رائٹ کریں جس طرح لوگ سوچتے ہیں کہ شاید بہت سارے لیکن وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ دوہ دار سترہ پہ معاملات کو ریورس کرو تو اس میں انتقام نہیں ہے تو وہ ٹائم ٹرائیولنگ کی بات کر رہے ہیں نہیں ریبرس چیزیں کبھی ریبرس تو نہیں ہوتی لیکن کسیز کام ضرور کہتے ہیں جو کسیز جوٹے بنے ہیں وہ عدالت میں ہے اور عدالت سے ہمیں توکو ہے کہ وہ صاف کریں گے صحیح فیصلے ہوں گے اللہ کی فضل سے اور وہ مارا ضرور ہے کہ سپرہ میں کرتا پر ناما وہاں سے رکھا ہوا اور کسیز بنائے گیا فرس فلی ایک فرس سوائم دی گئی تو وہ چیزیں تو ریبرس ہونی چاہیے اور کرے گی تو عدالت ہی جو عدالت میں ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے نیم کالنگ شروع کی ہے اور شہباز شریف صاحب کے دور میں جو ایک ون پیج کا ڈیکورم سیٹ ہوا جس میں انویسٹمنٹ کو لے کر بہت سارے معاملات دیگر معاملات میں جو ان کی انوالمنٹ ہے اس پر خوجہ صاحب کے بیانات موجود ہیں مشاہد اللہ صاحب مرہوم کے بیانات موجود ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اب واپسی جب ہوگی تو نظریہ لندن چھوڑ کے آنا پڑے گا یا نظریہ ساتھ لائیں گے تو پھر وزیراعظم ہاؤس نہیں جانا پڑے گا یہ کوئی ایک چیز تو کمپرمائز کرنی پڑے گی نا رانا صاحب آپ کی کیا رائے ذاتی نہیں نظریہ امارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیس سے کسی کو پراملم ہو کسی اتارے کو پراملم ہو نظریہ آپ کو پتہ ہے ہم سے بوٹ کو عزت ہو اس کی جائے آپ سپیرٹ دیکھے تو یہی ہے کہ جو بوٹ آیا بوٹ آیا اس کی ایمیلیو کیا جائے صاحب شکاہ والیکشن ہو جیسے اس کا حکمت دی جائے یہی اگر لے کے چلیں اور یہ سب جاتے ہیں اتارے اپنے حضور میں آئی نہیں حضور میں ریکل کام کریں آپ کہتے ہیں آپ کا نظریہ خطرناک نہیں ہے ووٹ کو عزت دو کا آپ کا نظریہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو بھی پھر ووٹ کو عزت دو کے تحت اگلے الیکشن میں اتنا ہی گراؤنڈ ملنا چاہیے نہیں دیکھیں کسی نے روکا ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی الیکشن رڈے لیکن جو ان کے اپنس ہے جو انہوں نے کام گلد کی ہے چیار سال اس نے کون کی ہے اس کا تو اس کو جواب دینا پڑے گا 2018 میں آپ کو کون روک رہا تھا الیکشن میں 2018 میں کیا آپ کو کون روکتا تھا الیکشن میں 2018 میں تو ایک ایسا الیکشن ہوا جو پاکسانی طریق میں نہیں ہوا وہ تو ان کے داندلی ہوتی ہے نا ایک مینجر ہوتا ہے اپنا پلیک ہوتا ہے الیکشن یہ الیکشن تو نیکڈ قسم کی یہ داندلی ہوئی ہے نیکڈ قسم وہ الیکشن سے لے کے پارٹی بنانے سے ان کو ایک ایک کہنے پہ ایک ٹھک کہنے پہ ایک گرون دینے پہ دینے پہ دینے پہ الیکشن دی لیمیٹیشن تاکہ دی ایس کی میں ہوئی ہے یہ ساری چیز اس وقت ہوئی ہے وہاں پہ چلیں اس وقت ہوئی ہے دیکھتے ہیں آئندہ الیکشن میں ہوتی ہے نہیں ہوتی بہت شکریہ رانہ تنویر صاحب thank you so much for your time پاکستان پیپلز پارٹی اتنا خطرناک نہیں ہے کہ کوئی ان کو کہے کہ آہ وزیراعظم نہیں بن سکتے آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کچھ تیہ ہوئی رہور میں تقاریر کے بعد بیانیاں سیٹ کرنے کے بعد آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کا اس وقت کیا صورتحال ہے کوئی دو چار لوگ مانے بیسی لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا جو موضوع جو رہے بحث ہوا ہوا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا ایک سمپل سا ایک ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں تمام جماعتوں کو ایک جیسی حیثیت حاصل ہو ایک جیسا مغال جو ہے مہیا کیا جائے اور الیکشن جو ہیں وہ ازادانہ اور شفاف ہونے چاہیے یہ یہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے علاوہ تو ہماری کوئی دیمانڈ نہیں ہے یہ آہین اور قانونی دیمانڈ ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ آپ سب کے لئے مانگ رہے ہیں نون کے لئے تحریک انصاف کے لئے اپنے لئے ہم ساروں کے لئے ہم سافیوں کے لئے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے ہیں سر ہمیں تو نیوٹرل فیلڈ دلوا دیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دلوا دیں کیا دلوا دیں ہمیں نیوٹرل فیلڈ دلوا دیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ دلوا دیں ایسے تو اگر ایک بندے کی خواہش پوری کرنے چل پڑے تو وہ ممکن نہیں ہے سب کے لیے ایک جیسا ماحول ہو تو میرے خیال ہے اس میں آپ بھی کمفرٹیبل ہوں گے آپ کتنے کمفرٹیبل ہیں ابھی کچھ دیر پہلے چیمہ صاحب ہمارے ساتھ تھے شہداد چیمہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ لاہور میں یا پنجاب میں جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس سے آپ کی شکایتیں ہیں آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں پتہ چلتا ہے وہ تو آپ کے بڑے قریبے لوگ تھے کوئی اس قسم کی شکایت کا نہیں ہے جی اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر بلدیاتی نظام نہیں ہے اور یہاں پہ اگر ویلیج کاؤنسل یا ویلیج کومیٹیز بنائی جائیں اور اس میں ایک ہی جماعت کو نواز دیا جائے ان کا چیئرمن بنا دیا جائے میمبرز بنا دیا جائیں ان کو تین بندے برکی کرنے کے لیے بھی کہہ دیا جائے آپ کے تحفظہ دیکھنی طور پر جائیز ہے وقت ہی کمی ہے میں ذرا جا رہا ہوں جلدی جلدی سے آپ سے ایک اور معاملے بات کر لوں احتساب کا وقت ہو رہا ہے اس ملک میں پھر سے سیاستدانوں کا آپ تیار ہیں نیب نے آج 80 کیسز کھلوا دی ہیں بالکل جی ہم بالکل تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے سیاستدان تو ہیں ہی ہیں نا جی ایک سیاستدان جو ہے کیا وہ بیروکریٹ کے علاوہ ایک روٹیہ بھی نکلوا سکتا ہے سرکاری خزانے سے کسی جلدہ پر منسٹر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ اس کی مرضی سے مطابق پیسے نکل آئیں بیروکریٹ کا بھی ہونا چاہیے جوڈیشری کا بھی ہونا چاہیے جرنیلوں کا بھی ہونا چاہیے سب کا احتساب ہونا چاہیے جی عام آدمی تک اگر اپنے آپ کو وہ سمجھے گا کہ میں میرا احتساب ہو سکتا ہے سہی ہے تو یعنی سب کا احتساب ہونا چاہیے اور جن جن کا آپ نے نام لیا ان کا بھی ہونا چاہیے بہت شکریہ بلکل ایسا ہی ہے ہمیں اجازت دیجئے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اللہ نگے پانے